اسی کونٹیکس میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امت کے غم میں اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا کہ پوچھو حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ اور پوچھتا ہے کہ آپ کے رونے اور گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پھر آپ علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ جو نیکوکار بندے ہیں وہ میرے ہیں اور بروں کو تیرے خاتے میں ڈال دیا کہ تُو جانے اور ان کا معاملہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة المائدہ کی تلاوت کی کہ کیامل دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں مجود رہا ان پر گواہ تھا اگر میرے بعد انہوں نے شرک کیا تو یہ تُو جانے اور تیرا کام ہے جبکہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا میں تو کہتا ہوں میری امت کہنی حضرت ابراہیم بھی اپنی نافرمان امت سے علانے براد کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی امت کی فکر میں ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرے محبوب سے فرما دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوہ نہیں کریں گے یہ وہی چیز ہے ان قریب آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا کہ آپ نے رب سے راضی ہو جائیں گے وہ دینا کیا ہے مقام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے امت کے گنگار لوگوں کی بخشش ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ